ایک ایسا مندر جو راتوں رات بن کر تیار ہو گیا کہتے ہیں اسے بھوتوں نے بنایا کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے آج کے سمیں میں کیا ہم اس بات پر ویسواس کر سکتے ہیں کہ بھوت پریت ہوتے ہیں کیا اس مندر کی جانچ ویگیانکوں نے بھی کی لیکن وہ بھی کچھ بتانے میں اسمرت ہیں ان کا بھی کہنا ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ مندر واقعی میں عدبھت ہے وہاں پر رات میں جانے میں منہ ہی ہے اس مندر میں کوئی بھی رات میں نہیں جاتا ہے اس مندر کا ڈھاچہ ہی کچھ ایسا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ مندر ہے کہاں پر نمشکار دوستوں میں آپ کا عویز چینل پر سواگت کرتا ہوں اور آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ مندر کہاں پر ہے کس نے بنایا کب بنا ہے بھارت میں ایک انوکھا مندر مدھے پردیس کے مرینہ میں ستھت ہے جو کنک مٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس مندر کے وشے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان بھوتوں نے کیا ہے دیووں کے دیو مہا دیو کا ایک نام بھوتنات بھی ہے بھولے نات نہ صرف دیوی دیوتاؤں اور انسانوں کے بھگوان ہیں بلکہ ان کو بھوت پریت و دانوں بھی بھگوان مان کر پوچھتے ہیں پرانوں میں لکھا ہے کہ بھگوان شیو کی سادھی دیوی دیوتاؤں کے علاوہ بھوت پریت بھی باراتی بن کر آئے تھے کنک مٹ مندر کے بارے میں بتایا جاتا ہے بڑے بڑے پتھروں سے بنے اس مندر کے نرمان میں اسی بھی طرح کی سیمنٹ گارے کا پریوگ نہیں کیا گیا ہے سبھی پتھر ایک کے اوپر کتار بد رکھے ہوئے ہیں ایک بار دیکھ کر تو من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے لیکن یہ مندر ورشوں سے اپنے ستھان پر اڑک کھڑا ہے مندر کے آس پاس بنے کئی چھوٹے چھوٹے مندر نسٹ ہو گئے ہیں لیکن اس مندر پر کوئی بھی پرباو نہیں پڑا مندر کے بارے میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن پتھروں سے یہ مندر بنا ہے آس پاس کے چھیتروں میں یہ پتھر نہیں ملتا ہے کہتے ہیں کہیں دور سے کھالی میدان میں پتھر لاکر بھوتوں نے ایک رات میں اس مندر کا نرمان کر دیا اس مندر کو دیکھ کر یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا نرمان اچانک چھوڑ دیا گیا ہو ستھانی لوگ بتاتے ہیں مندر بنتے بنتے صبح ہو گئی اس لئے مندر کو ادھورہ چھوڑ کر بھوت پریت چلے گئے کفدنتی ہے کہ اس مندر کے سنگ بھوت پریتوں کا شاپ بھی چل رہا ہے اس مندر کو کانے لوگوں سے خطرہ ہے ستھانی لوگوں کے انوصار جس دن نائی جاتی کے نو کانے لڑکے دورہ بن کر مندر کے سامنے سے گجریں گے اس دن یہ مندر نسٹ ہو جائے گا سہیوں کی بات ہے کہ اب تک ایسی بات یہاں نہیں ہوئی ہے ککن مٹ مندر کو لے کر ایک کہانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس مندر کا نرمان گیارویں ستابدی میں کچھوہ ونس کے راجہ کیرتی سنگھ کے شاشنکال میں ہوا تھا کیرتی سنگھ اور ان کی پتنی ککناواتی بھگوان بھولے نات کی اننبھکت تھی انہوں نے اس مندر کا نرمان کرائیا تھا اس لئے اس کا نام ککن مٹ مندر پڑا اس مندر کے وچیشتہ ہے کہ یہ مندر مٹی کے ٹیلے پر بنا ہوا ہے اور ایک سو بیس فٹ اونچا ہے کن مٹ اس تھیت اس مندر کے دوسرے چرن میں جیسے ہی ہم سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جاتے ہیں تو بے جوڑ اس تمبھوں کا منڈپ نوما دکھائی دے گا گرب گرہ میں شیولنگ اس تھیت ہے یہ اپنے آپ میں انوکھا شیولنگ ہے جہاں نندی مہراج نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ بھوتوں نے اس مندر کا نرمان رات میں شروع کیا لیکن صوبہ کے وقت جب گاؤں کی کسی مہیلہ نے آٹھا پیسنے کے لئے چکی چلائی تو اس کی آواز سن کر بھوت وہاں سے بھاگ گئے اور مندر کا کام ادھرا رہ گیا مندر کے بارے میں سچ کیا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے مگر بڑے بجرگ کہتے ہیں کہ اس مندر کا نرمان راتوں رات بھوتوں دوارہ کیا گیا اب یہ کہانی ہے یہ حقیقت لیکن جو بھی ہو بہت عدبت ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں رپیا کمنٹ کر کے مجھے افغد کرائیے گا ساتھ ہی آپ اس کہانیوں میرے ساتھ بنے رہے اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت ہردین سے دھنیواد اور جہن دوستوں